بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قریب میں پاکستانی مولک ریشتری کے ستیگر ممالک کو جوڑتا ہے اپنے ساتھ میں یہ سومنات مندیر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سومنات مندیر ہے جیسے محمود غزنوی کی تاریخ جو آپ پڑھتے ہیں آپ حضرات اور پڑھنی چاہیے ہمیں محمد ابن قاسم اللہ کے شکرے کہ مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ روشن تاریخ ہے ہمیں کسی بھی اعتبار سے نہ دبنے کی نہ جھگنے کی کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے الحمدللہ ہمارے اسلاف نے بڑے نمائیہ کارنامے انجام دیئے تھے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کارناموں کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کو پڑھائیں اور دکھائیں کہ ہمارے کارنامے الحمدللہ روشن باب کے اندر لکھے ہوئے ہیں اب ضرورت ہے کہ یہ جو نسل اس وقت میں نسل نو چل رہی ہے یہ بھی اپنے اسلاف کے اپنے آبا و اجداد کے وہ تاریخ ہی کارنامے جس طریقے سے محمد ابن قاسم نے دریہ کو پار کیا اور پر ہندوستان کو پتا کیا اور اسی طرح محمود غزنبی نے بڑا کام کیا ہے تو اللہ کے حسانے تمام کے تمام اللہ کے ولی تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے آج کی تاریخ بھلے ہی انہیں چور اور ڈاگو کہے یا اسی طریقے سے جو بھی کچھ کہتی رہے لیکن میشہ تاریخ نے ان کو منصف اور اسی طریقے سے انتظاب پسند اور دین کی اشاعت کرنے والا اسلام کی اشاعت کرنے والا پایا ہے یہ تمام کے تمام یہ سمندر آپ دیکھ رہے ہیں اور جس کے متعلق کہا گیا بیسے تو وہ شہر تصوف کے حوالے سے ہیں کہ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے اور میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے اسی طریقے سے یہ ہمارے دو سہاں ہیں اور یہ سامنے سومنات کا مندر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے تقریباً آدھا کلومیٹر دور ہے ابھی ہم وہاں بھی گئے تھے تو اسی طریقے سے میں تقریباً آدھا کلومیٹر یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم ہو کر کے آئے ہیں سومنات کے مندر اور اسی طریقے سے الحمدللہ ہمارے اسلام کی ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ روشن تاریخ ہے آپ حضرات اس تاریخ کو دیکھئے پڑھئے ورنہ تو وہ مصرہ یاد کیجئے کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے تاریخ بھی اس کو پھر صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہے تو ضرورت ہے کہ نوجوان طبقہ خصوصاً اپنی تاریخ کو پڑھے اپنی تاریخ کو دیکھے اپنے آبا و اجداد و اجداد کے وہ کارنامے عظیم کارنامے جو وہ سلزمین ہندوستان کے اوپر کر کے گئے ہیں دکھا کر کے گئے ہیں اور آنے والے قوم کے لئے آنے والے بچوں کے لئے مشہل راہ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ضرور ان چیزوں کو پڑھیں ان چیزوں کو دیکھیں ان سے عبرات حاصل کریں سبق حاصل کریں اور پھر سے ہم اسلام کی دعوت لے کر کے ایمان کی دعوت لے کر کے امن کا پیغام لے کر کے جناب اسلام علم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر کے ہم پوری دنیا کے اوپر چھائیں اور پوری دنیا کے اوپر دکھائیں اللہ رب العصد ہم سبھی کامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پوری دنیا کے اوپر دکھائیں